باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے وہ مجھے بھی طاقت دیتا ہے سر میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے بھی طاقت دیتا ہے سر وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرا رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فروری کو جو ملکوں میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر سر سب سے پہلے میرے جو آنیربل سینئرز ہیں سر جو اس چھ سال اپنے مکمل کر کے چلے جائیں گے میری طرف سے نیک خواہشات I wish them all the best and I look forward کہ وہ دوبارہ لیکٹ ہو کے آئیں It has been a wonderful time with them and انشاءاللہ I hope to see them again all of them جی نمبر وان جی نمبر دو سر جیسے کہ علی زفر صاحب نے کہا I am thankful to you سر کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کو accept ہی کیا order نہ کرنا نہ کرنا آپ کے باس کی بات again thankful to the trading benches بزنجو صاحب آپ کا ترین صاحب آپ کا مشاہد صاحب سعادی عباسی صاحب کہ جو trading benches ہیں جنہوں نے پی ٹی کے ساتھ ملکے جا چوش صاحب کے production order کے حوالے سے ہماری requisition کو سائن کیا سر نو مہینے سے ایک شخص وہاں پہ جیل میں ہے سر and as per law سر اس کو یہاں پیش ہونا یہ آپ کے اور میرے فرائز میں شامل ہے but کیونکہ سر اپنا اپنا وقت آتا ہے that reminds me of a national geographic channel سر جہاں پہ سو ہرن کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شیر آ کے اس میں سے ایک کو اٹھا کے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دے بعد 99 پھر دوبارہ غاس چلنا شروع کر دیتے ہیں so یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا ایک دن صاحب میں سے کوئی جیل میں ہوگا آئے اور نوز کی گالریز میں چائے پی رہوں گے یہ تکلیفت حمل ہے and that person is in pain سر so اگر ہو سکے تو اجاز چودی کے حوالے سے production اور اجاری کیے یہ فیر ویل سیشن ہے and I think he should be here with us تیسری چیز سر سر میں آج تقریبا گیارہ مہینے کے بعد سینٹ میں تقریر کر رہا ہوں سر آخری تقریر میں نے کی تھی سر تقریبا مارچ دو ہزار تیئیس میں مشاہد سب میں آپ کی بات سارے سینٹ جتے بیٹھے ہیں تاج ادھے صاحب آپ کی بھی طرح تھوڑی سی attention بزینیو صاحب گیارہ مہینے بعد سر میں یہاں پہ تقریب کر رہا ہوں اس گیارہ مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے and this is very emotional سر نو مہی کا واقع ہو گیا سر نو مہی کے بعد رپوش ہو گیا ساڑھے چار مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر بچے لے کے در بہ در بھرتے رہے سر جگہ ختم ہو گئی گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی میرے بیٹے نے ملک سے باہ جانا تھا چھپا کہ اس کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر ساڑھے چار مہینے بعد among all my colleagues مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفینس سے چودہ دن سر میں کہی رہا چودہ دن میں جو بھی چلا کٹا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی تھی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ رہتا ہوں اور نو مہین کی مضمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سوں گیا ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کہ صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے بھی طاقت دیتا ہے وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرا رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فر وی کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آٹھ فر وی کو جب اس سے پہلے چھ مہنے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر جب آٹھ فر وی کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا چتنی کچھ پری پول رگنگ کی گئی ہمارے کینڈیٹس اٹھا لیے گئے جل سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا لیکن آٹھ فر وی کو جب عوام نکلی وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپ پہ جا کے وہاں سے پرچی بنواری تھی اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیٹ کو دے رہی تھی کسی بینگن کو کسی جوتے کو کسی سبز برچوں کو جو جو بھی نشانتے پانچ بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا رات کو قوم آئی صبح پانچ بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہو اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو نو بجے جو سیٹیں ہم ایک سو چھتے چالس تک جیت رکے تھے وہ واپس سو پہ آ گئی اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی ہوتی تیرانوے پہ پہنچ چکی ہیں تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم فارٹی سیون ایشو ہو گیا فارم فارٹی فائیو تو پریزائنڈگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم فارٹی فائیو دیکھے فارم فارٹی سیون کے ریزلٹس ایشو کر دیئے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پر رکھنا ہے ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے فارم فارٹی سیون ایشو کر دیئے گا اس کے بعد کینڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ اگر نہیں جاؤ گے تو فارم فارٹی سیون بھی چینج کر دیں گے تمہیں ریکاؤنٹنگ بھی ہروا دیں گے دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب ارفان صدیقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیم کے لائے تھے ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا ایتھکس ہے فوٹ ووٹ عمران خان کا لیا دس ابنان صاحب ابنان صاحب ابنان صاحب ابنان صاحب اچھا صاحب اگلی بات سنتے ہیں اب اس وقت کوئی بات ابنان صاحب تشریف حضی شان صاحب بیٹھیں ابنان صاحب ابنان صاحب اپنی تقریر صاحب اپنی تقریر بٹن رو بات سنتر صاحب سنتر صاحب اب اپنی باری پر بول رہے ہیں آج آج اس وقت آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیراعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی پھر مسکر آ رہا ہے اس وقت اس ملک کا وزیراعظم نہیں بن پا رہا لیکن افسوس چیک کریں سر افسوس افسوس چیک کریں سر اس قیدی کا ساتھ دیکھیں اکتیس سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے چار دنوں میں ابھی بھی دل بھرا نہیں اس وقت اس قیدی کی بیوی بشراعپا بنی گالا کے اندر ہاؤس ارسٹ ہے سر اور ہاؤس ارسٹ ایسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی چار دیواری میں ان کو بیسور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالا جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشراعپا کو اڈیالا جیل بھی دے ہمیں ہاؤس ارسٹ نہیں ہونا اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشراعپا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے آخر میں سر ٹائم اپنا گزرے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا سوئے یہاں موبائل سے پڑھوں گا لیکن سر آپ سے اجازت لے کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں رازن ہیں اتنے کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھرائے گا تم اپنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان زندہ بار عمران خان زندہ بار جی گیلری میں ہمارے ساب کا سینیٹر اور انزیب صاحب جب یہ بہنچوکے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس میں